تو کہانے کی شروعات ہوتی ہے ایک نوٹ سی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ہر سال ہائیویس پر تقریباً بیانیس ہزار لوگ مارے جاتے ہیں فیسی نہیں بلکہ انہیں مارا جاتا ہے ان کا خوند کر کے ہائیویس رسل وہ سلکھے جو مین روڈ ہوتا ہے پر دو شہروں اور ٹاؤنز کو آپس میں ملاتا ہے جس کے بعد میں کرگوش کو دیکھتی ہے جو سلک پار کر ہی رہا تھا کہ تب ہی ایک گاڑی آگر اسے ٹھوپ دیتی ہے بیچارہ مارا جاتا ہے تب ہی گاڑی کے سامنے والے شیشی پر ایک کھیڑا آ کر ٹکرا جاتا ہے وہ لوگ اسی وائپر سیٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ نئی اٹھا الٹا ان کی گاڑی گندی ہو جاتی ہے تب گریس کے ہزبن چلتی ہوئی گاڑی سے باہر آ کر شیشی پر پانے ڈال کر اسے صاف کرتا ہے خرم انہیں سفر کرتے کرتے رات ہو گئی تھی اور یہاں تیس پارش بھی آنا شروع ہو جاتی ہے پر وہ لوگ پھر بھی آرام سی باتیں کرتے ہوئی سفر کرتے جا رہے تھے جس بیچ گریس کے ہزبن کا دیہان روڈ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کیونکہ گاڑی کے سامنے سڑک کے پیچھو بیچ ایک آدمی کھڑا ہے وہ اسی اڑا ہی دیتا کہ ٹھیک وقت پر گریس اسی بتا دیتی ہے وہ جلدی سپڑک لگا کر اس آدمی کو بچا دیتا ہے اب ان کی گاڑی پوری گوم گئی تھی پر وہ آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا تھا بغیر کوئی حرکت کی اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی وہ مدد کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا تھا گاڑی روگر گریس کا ہزبن اس کے پاس جانے لگتا ہے پر گریس اسے روگ دیتی ہے کیونکہ وہ آدمی اسے ٹیک نہیں لگ رہا تھا لیکن تب آدمی خود ان کی گاڑی کی طرف آنے لگتا ہے اسے آتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی جانے لگتے ہیں پر گاڑی نہیں جن رہی تھی لیکن کافی کوشش کرنی پر جیسی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے یہ لوگ وہاں سے نکن جاتی ہے جو دیکھ اس آدمی کو گس آتا ہے کہ انہوں نے میری مدد نہیں کی جس کے بعد وہاں ٹرک آنے لگتا ہے جو شاید اس آدمی کا شکار ہوگا کیونکہ وہ چور ہی لگ رہا تھا اسے چور سمجھ کر رہی وہ دونوں بھاگی تھی وہ پھر ایک گیر سٹیشن بناتی ہے جانگریس تو واش رو میں چلی جاتی ہے جبکہ اس کے ہزبین ورکر کو کہتا ہے کہ وہاں سڑک پر ایک آدمی کھڑا ہے جسی مدد چاہیے تو تم کوئی گاڑی وہاں بیچ دو پر تب ہی وہاں وہ ٹرک بھی آ جاتا ہے جس میں سے اور کوئی نہیں بلکہ وہی سڑک والا آدمی نکلتا ہے مگر اس نے ٹرک کو لوٹا نہیں تھا بلکہ یہ تو ریفٹ لے کر آیا تھا اسے دیکھ کر شرم کی وجہ سے گریس کے ہزبین اپنا موہ چھپانی لگتا ہے پر جب وہ آدمی دکان میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اندر اس کی ہزبین کو بھی آنا پڑتا ہے پیسی لینے کے لیے وہ آدمی اسے نہیں پہچانتا اسی لیے وہ تھوڑا سکون میں ہوتا ہے پر جب ورکر ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتاتا ہے تب گریس کی ہزبین کو شرمندگی ہونے لگتی ہے وہ اس آدمی سے معافی مانگتا ہے جس پر وہ بھی ہس کر جواب دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں نے تمہیں معاف کیا وہ آدمی پھر اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام ہیچر ہے ہیچر بتاتا ہے کہ مجھے ایک ہوتل میں رکھنا ہے جس پر ورکر اسی کہتا ہے کہ یہاں کچھ دوری پر ایک ہوتل ہے وہاں جا کر تم رکھ سکتے ہو اب ظاہر ہے اسے ایک بار پھر لیفٹ جائے دی جو وہ تبارہ گریس کی ہزبین سے مانگتا ہے لیکن اس پار شرمندگی کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر پاتا ہاں اسے بھول نہیں پڑتی ہے اتنے ہی در میں گریس بھی ادھر آ جاتی ہے پر اسے یہ آئیڈیا ذرا بھی پسند نہیں آتا اسی لیے وہ چپ چپ ہینفی لگا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے آگے وہ دونوں باتیں کرتے جارہی تھی جہاں تب ہیچر کی برطاو کی ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی عجیب ہوتی جارہی تھی وہ گریس کے بارے میں اس کی ہزبین سے عجیب سا سوال کرتا ہے جو اسے پسند نہیں آتا اسی لیے اس کی انگلی میں شادی انگوٹی دے کر گریس کی ہزبین نے بھی اسے وہی سوال کیا اس کی جواب میں اس نے ہس کر کہا کہ میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی انگوٹی تو میں نے اس لیے پہنی ہے کیونکہ اس طرح سے لوگ مجھ پر آسانی سے بروسہ کر لیتی ہیں ابھی سن کر اس کے ہزبین گھب رہا جاتا ہے جب ہی گریس بھی جو کرنا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا اصلی چیرہ سامنے آ رہا تھا کیونکہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے پھر اس سے پہلے وہ اسے کوئی بات کرتی وہ گریس کی ہزبین کا موبائل اٹھا کر توڑ دیتا ہے اور فوراں اپنا چاکو نکال دیتا ہے جس سے ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے مطلب یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے ہترناک ہے پھر ابھی یہاں اس کا مقصد جانا تھا کہ وہ ان کے پیچھے ہی کیوں پڑھائے کیونکہ ٹرک والے کو اس نے نہیں مارا بلکہ ٹرک کے ذریعے وہ ان تک پہنچا اب اس کا ہزبین ہیچر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے پیسہ گاڑی پر اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا اس کا مقصد تک کچھ اور ہی تھا اب یہ دیکھ کر چپ چپ گریس اپنے موبائل سے پھولس کو فون کرنے لگتی ہے پر اس سے پہلے کی نمبر ڈائل ہوتا اچانک ہیچر اسی پر کرن دیتا ہے وہ گریس کی جنے پر چاکو رکھی اس کی ہزبین کو ایک لائن بولنے کے لیے کہتا ہے جو تھی I want to die یعنی میں مرنا چاہتا ہوں اب وہ مرنا نہیں چاہتا تھا اور ایسا کہنا بھی نہیں لیکن ڈر کی وجہ سی وہ کہہ ہی ریتا ہے I want to die اور اسی ٹینچن میں گاڑی کی سپیٹ کافی تیز ہو جاتی ہے تب موقع دیکھ کر اچانک وہ گاڑی کو بریک لگا دیتا ہے جس سے ہیچر سیدھا جا کر شیشی میں لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی بھی چوٹ لگ جاتی ہے اسے سمبندھنے کا موقع نہ دیتے ہوئے اس کا ایس بین گاڑی اور تیز پیٹ میں چنانے لگتا ہے تب گریس بھی گاڑی کا دروازہ کھول دیتی ہے اور ٹائم زیادہ نہ کرتے ہوئے گریس کے ایس بین اسے ٹانگ سے مار مار کر چلتی گاڑی سے نیچے دیرا دیتا ہے اور کچھ اس طرح سے ان کی جان بچ پاتی ہے گریس کے ایس بین اسے جلدی سے پولیس کو فون کرنے کو کہتا ہے پھر اسی موبائل نہیں مین رہا تھا کیونکہ ہیچر کی ساتھ ساتھ وہ بھی باہری گر گیا جس پر فیلحال گریس کی دوست کی کول آ رہی تھی مطلب کہ اب ہیچر جان جائے گا کہ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں اب سفر کرتی کرتی انہیں صبح کی چار بجھے تھی ان حنات میں بھی اس کے ایس بین کو نیند آ رہی تھی تم نین بھگانے کے لیے وہ گاڑی کو سائٹ میں کھڑی کر کی جیسی شراب پینی لگتا ہے کہ تبھی اچانک کھڑکی توڑ کر ہیچر اسی پکڑ لیتا ہے پھر تبھی اس کے ایس بین کی آنکھ کھل جاتی ہے جسے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ بس اس کا بورا سپنا تھا اس کی آنکھ تو گاڑی میں سیدھا صبح ہی کھلتی ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی میں گریس نہیں ہے اسے فکر رونے لگتی ہے وہ گاڑی سے باہر آ کر اسے ڈھونڈتا ہے تو وہی انکھڑی ہوئی تھی گریس اسے کہتی ہے کہ میں آگے نہیں جانا جاتی مجھے واپس گھر جانا ہے پر اس کے ایس بین تو آگے کسی ٹاؤن میں جانا جاتا تھا تاکہ وہاں کے پولیس کو وہ ہیچر کے بارے میں بتا سکیں اس لیے گریس کو ہمت دے کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر آگے بٹھ جاتی تبھی ان کے ساتھ یہ گاڑی گزر رہی تھی جس میں ایک فیملی بیٹھی تھی وہ بھی چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے ان کے بچوں کو دیکھ کر وہ دونے خوش ہونے لکھتی پر اگلی ہی پل ان کے چیرے مرچا جاتے کیونکہ گاڑی میں ہیچر بھی بیٹھا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ فیملی خطرے میں ہے ان کے جان بچانے کے لیے وہ گاڑی کو سائٹ پر ڈا کر گاڑی روکنے کے لیے کیے تھے پر تبھی سامنے سے ایک ٹرک آ جاتا ہے جو انہیں اڑانے والا تھا کہ تبھی بچنے کی چکر میں انتی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ اترہ گاڑی پلیک کر ایک پیڑ میں جا کر خوش چاہتی ہے جس سے ان لوگوں کی جان بھی بال بال بچتی ہے پر پھر بھی وہ حیمت ترکی باہر آتی ہے لیکن تب تک وہ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی وہ فیملی کو بچانا چاہتی تھی پر وہ نہیں رکی یا شاید یہ چھڑ نہیں انہیں رکنی نہیں لیا اُلٹا انہیں بچانے کی چکر میں ان کی جان خطرے میں پڑ گئی اور وہ صیبت اب انہیں پیدلی ضرور ہونا پڑے گا گاڑی تو پولے تباہ ہو گئی تھی وہ لوگ جب آگے بڑھ رہی تھی تو سامنے سے آتے ہوئے ایک اورنج ٹرک کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں پر کوئی روکنے کو تیار ہی نہیں تھا اسی لئے وہ پیدلی آگے بڑھتے ہیں جو انہیں اس فیملی کی گاڑی بھی مل جاتی ہیں گریس کو دور کھڑا کر کے جیسے وہ گاڑی کے پاس جاتا ہے چیک کرنے دوسکی ہوشور چاہتی ہیں کیونکہ پیچھے بچوں کی لاشیں پڑی تھی جبکہ آگے ماں باپ کی سب کے اندر چاکو گوسی ہوئے تھے لیکن بچوں کے ڈیڈ ابھی بھی زندہ تھے پر ان کی پیٹ میں بھی چاکو گوسا ہوا تھا اسی مدد کی ضرورت تھی اس لئے اس کا ایزبن اسے پیچھے لٹا دیتا ہے جبکہ گریس گاڑے چلانے لگتی ہے پھر تب یہ چنک ان کی گاڑی کو وہی اورنج ٹرک مارنے لگتا ہے جسے وہ روکنے کی کوشش کرنے تھی کیونکہ اسے اور کوئی نئی بلکے پیچھر چلا رہا تھا جس سے یہاں یہ بس صاف ہو جاتی ہے کہ یہ ایک پاگل انسان ہے جو ان کے ساتھ پاگلوں والی گرنے گیم کھیل رہا ہے اس نے فیملی سے نفٹ لی ٹرک اب اندوبست بھی کر لیا اور اب یہاں بھی سبری سے ان کا انتصار بھی کیا وہ کئی بار ان کی گاڑی کو اپنے ٹرک سے مارتا ہے اور درانے کی کافی کوشش کرتا ہے جس کی بات اچانک سے راستہ بدل کر دوسری سائٹ پر چلا جاتا ہے یہ چیز وہ سمجھ نہیں پاتے پر ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ سب اس کے لیے ایک گیم ہے جس میں گریس اور اس کا ہزبین گیم کی پلئیر ہیں ان کے کھنڈاڑی ہیں اور ہیچر انہیں ایسا دے کر گیم کی کافی مزی لے رہا ہے پھر وہ آگے بڑھ کر ایک کیفی پر رکھتا ہے اس کے ہزبین زکمی آدمی کو سمبانتا ہے جب پھر گریس اندر جا کر ویڈرس کو جلدی سے پولس کو فون کرنے کی لیے کہتی ہے وہ پھر واشرو میں چلی جاتی ہے تولیا لینی پر تبھی وہ کھڑکی سے باہر اسی اورنج ڈرک کو دیکھ لیتی ہے جو دیکھر تو اس کی ہوا شیوٹ شاہتی ہے جس کا مطلب تھا کہ ہیچر ان سے پہنے یہ آگیا تھا وہ ڈرکر جلدی سے نیچے پر جاتی ہے جہاں تبھی دروازے پر کوئی آ جاتا ہے اسی لیے وہ چلی سی دروازے کو برن کر لیتی ہے پھر کافی دیر کی بعد جب وہ انسان وہاں سے جاتا ہے تو گریس باہر آ جاتی ہے جہاں تبھی ایک پولیس والا اس پر گن دان دیتا ہے باہر گریس کی ازبین پر بھی دوسری پولیس آفیسر نے گن دانی ہوئی تھی کیونکہ اس آدمی کی موت ہو گئی تھی اور شک ان دونوں پر ہی آ رہا تھا ان کی علاق سمجھانے کی بوا جو بری پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے گریس کو تو پولیس پوشتاش کے لیے باہر بٹا لیتی ہے جبکہ اس کی ازبین کو لوگ اپ میں بند گر دیتی ہے تب گریس انہیں ہیچر کی بارے میں بتا کر کہتی ہے کہ وہ پاگر نے ہمیں مارنے کے لیے کب سے پیچی بڑا ہوا ہے اور اس نے ہی اس فیملی کو بھی مارا ہے نہ کہ ہم نے وہ سب کو مار دے گا تو جا کر اسے پکڑو جب لوگ ہمارے بیچے لگی ہوئے ہو جبکہ ہم تو بھی کسورے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پر پولیس تو کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی کچھ دل کے بعد جب محول شانت ہوتا ہے تو گریس شیشے کی باہر والی آفیسرز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن باہر تو ہیچر دروازے پر کھونسی سمائل مسکرہت والا ایموجی بنا دیتا ہے جیل میں گریس کے ازبین جنانے لگتا ہے تب ہیچر نیچے جا کر اسے دپوچ لیتا ہے گریس جب دیکھتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے تو وہ باہر آجاتی ہے جنان کا نظارہ دیکھ کر تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہر طرف سبھی آفیسرز کی ناشی پڑی ہوئی تھی جن کی حالت کافی کھناہب تھی کھون میں لیٹ پیٹ تھی وہ وہ ڈر جاتی ہے یہی سوچ کر کہ اگر ایک آدمی پولیس پر اتنا باری ہے پولیس اس کی ہاتھوں میں فروز نہیں تو ہم تو کبھی نہیں بچوائیں گے جس سے ہم بھی سمجھ پاتے ہیں کہ ہیچر کی اتنا بڑا پاگل ہے وہ بھی صرف ان کی لیے پاگل کی ساسا چلاک بھی ہے کیونکہ خاموشی سے وہ اندر آیا اتنے سارے پولیس اوفیسرز کو بھی مار دیا جو آسان نہیں تھا ریڈیو سے انہیں میسیجز آ رہے تھے پر جب یہاں سے کوئی جواب نہیں جاتا تو آگے سے انہیں یہ جواب آتا ہے کہ بہت جل ہم اپنے پوری پولیس ٹیم کو وہاں پر بیج رہے ہیں اب گریس ایک اوفیسر کی گھرم دے کر چھپ کیسے نیچی آنے لگتی ہے اور موقع پا کر اپنے ہسپنڈ کو جل سے نکال کر یہاں سے وہ نکل جاتی ہے جس صوران پوری پولیس ٹیم بھی یہاں آش آتی ہے گریس کیتی ہے کہ میں ان کے پاس جا کر سب کچھ بتانا چاہیے پر اس کے ہسپنڈ منع کر دیتا ہے یہ کہ ایڈیو کی نہیں یہ اچھا آئیڈیا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ ہم پر ہی شہد کریں گے تو ابھی لوگ پہاڑوں کی ذریعے ہی نہیں کرنے لگتی ہیں پر تبھی اچانک اوپر سے وہ اورنج ٹرک نیچی آ کر گرتا ہے اس کے نیچے دبنے سے گریس بال بال بچتی ہے پولیس ٹیشن کے اندر جب کیپٹن آتا ہے تو یہ دیکھ کر کافی حرام رہ جاتا ہے کہ ایک کپل جو اتنے بڑے بھی نہیں ہے چھوٹے ہیں اتنے سارے پولیس آفیسرز کو کیسے مار سکتے ہیں وہ بھی اتنی بہنیمی سے پر جب وہ شیشے پر سمائل والائی مجھے دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ایک قسم کی گیم کھیلی جا رہی تھی جس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا کھلاڑی بھی ہے اب وہ لوگ چلتے چلتے ایک کپڑ کھانے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ سارا پرانا سمان پڑا تھا اور پرانے گاڑیاں میں کھڑی تھی پر تب ہی گریس لیکھتی ہے کہ گھرن لے کر ایچر ہماری طرف ہی آ رہا ہے اسے دیکھ وہ جلدی سے گیٹ کے اوپر سے جانے کی کوشش کرنے لگتی ہے پر یہ ہوتی رکھوالی کرنے والی کتے ان پر بھوکنے لگتی ہے ان کی پیچھ پڑ جاتی ہے تو ان لوگوں کو ایک پرانے گیبن میں چھپنا پڑتا ہے وہ لوگ سوچنے لگتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہے پر تب ہی یہاں باہر ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر گریس کے کافی کینے پر اس کے ازبین باہر جاتا ہے بات پھرنی پر پولیس والا الٹا اسے پکڑن دیتا ہے اب کوئی راستہ نہ ہونے پر گریس گھرن لے کر باہر آ جاتی ہے اور پولیس آفیسر پر تان دیتی ہے پولیس آفیسر کی گھرن لے کر اس کے ازبین گاڑے میں بیٹھ جاتا ہے اور ریڈیو پلیس ساری باتی سن کر کیاپٹن کو لگتا ہے کہ خطرہ آئے اسی لیے وہ اپنے پورے پولیس ٹیم پھیج دیتا ہے گریس پولیس آفیسر کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی لیے کر رہی تھی پر وہ مان ہی رہا تھا اور ایک دم پھر گولی آ کر سیدھا اس کے سر پر لگتی ہے جو دیکھ کر گریس کے ہوشوٹ جاتی ہے کیونکہ اس نے تو گولی چلائی نہیں تھی گولی تو ہیچر نے پیچھے سے ایک بیکار کھڑی بس میں جا کر چلائی تھی پر کیاپٹن کا شک گریس پر جاتا ہے کیونکہ گن تان کر تو وہ ہی کھڑی تھی اسی لیے دونوں کو فوراں بھاگلا پڑتا ہے آفیسر کی موت پر کیاپٹن نے اپنے بہت ساری پولیس کی گاڑیوں اور ہیلیکوپٹر کو ان کی پیچھے لگا دیا تھا ساتھ کہ ان کی ساری باتیں میں وہ سون پا رہا تھا کیونکہ یہ اس وقت پولیس کے گاڑے میں بیٹھے ہوئے تھے ریڈیو کے ذریعے وہ کیپٹن کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پر کیپٹن جب انہیں گاڑی روکنے کا کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے ہیں اسی لیے اب کیپٹن کے ہی کہنے پر سارے پولیس آفیسرز اندہ دون ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں تو اب ان کو ماننا ہی پڑتا ہے گاڑی روکنے کے لیے وہ سائٹ میں گاڑی لگانے ہی والے تھے کہ تب ہی کیپٹن کو پہلے ریپورٹ کرتا ہے کہ ہماری اس ریس میں تیسری گاڑی بھی شامل ہو گئی ہے جو ہم سب سے پیچھے ہیں جس میں اور کوئی نئی بلکہ ہچر بیٹھا ہوا تھا اور سڑک پر گاڑیوں کی یہ ترتیب کافی مزیدار تھی یعنی یہ گاڑی میں کپل بیٹھا ہے جو بھی کسور ہیں پولیس ان کے پیچھے پڑی ہے انہیں مجرم سمجھ کر اور پولیس کے پیچھے اصلی مجرمے جو قاتل بھی ہے اور پاگل بھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں کو اس کے علاوہ کوئی اور ماری تو اس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اب یہ پولیس آفیسرز کو بھی مار دے گا پولیس کی گاڑی کی پھلکن سائیڈ میں آ کر وہ دو پولیس آفیسرز پر گولیاں چلا دیتا ہے جس سے ایک کی ساتھ ساتھ دوسری گاڑی بھی پلٹ جاتی ہے جن نے بیٹھی سالے پولیس آفیسرز مارے جاتی ہے اس کے بعد ہیچر ہیلیکوپٹر پر بھی گولیاں چلا نہیں لگتا ہے یہ گولی ایک پولیٹ کو لپ بھی جاتی ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اور اس طرح ہیلیکوپٹر بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر گریس کا ازمن تیزی سے گاڑی بھگانے کی کوشش کرتا ہے اور گاڑی خرابی کی وجہ سے روک جاتی ہے ہیچر بھی ان کے پاس گاڑی گزار کر آگے نکل جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں بھی گاڑی سے نکل کر پیدنے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں بھاگتی بھاگتی وہ کھوٹل کے پاس جا کر رکھتے ہیں وہ چھوٹکی سے ایک کمرے میں گز جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہاں سے اپنی دوست کو کال کریں گی پر گریس کال نہیں کرتی کیونکہ یہ فون کاؤنٹر کی فون سے جڑا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ کال یہاں کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر والے فون پر بھی جائے گی تو ان کے لئے گڑ بڑ ہو سکتی ہے اب پورا مشکل دن کاٹنے کی بعد وہ نہانے کیلئے چلے جاتی ہے جس کی بعد اس کے ہزبن فون ٹورنے چلا جاتا ہے جب پیٹر سٹائن گزارنے کیلئے فلم دیکھنے لگتی ہے اسی دوران اس کی آنکھ لگ جاتی ہے وہ جیسی جاگتی ہے تو اس کے ہزبن اس کی پاس آ رہا تھا پر وہ اس کا ہزبن نہیں تھا بلکہ ہیچر تھا وہ اسے پکڑ کر پر حملہ کرنے کی کوشش کرنی لگتا ہے لیکن گریس ہیمہ دکھاتے ہوئی ایک لیمپ سے اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ پھر واشروم میں آ کر گھر لیتی ہے اور ہیچر کو دمکاتی ہے اسی لئے اسے وہاں سے جانا پڑتا ہے وہ پھر وہاں سے باہر آ کر اپنے ہزبن کو پاگلوں کی طرح دھوڑنی لگتی ہے کیونکہ وہ چننا رہی تھی اب اسے دیکھ کر ہوتل کی وینجر کو پچھ ٹھیک نہیں لگتا اسی لئے وہ پھر اس کو کال کر دیتا ہے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنا ہزبن ملتا جاتا ہے پر کافی برے حالت میں کیونکہ ہیچر نے اسے دو ٹرکس کے بیچ کافی برے طرح سے بانا ہوا تھا مطلب ہاتھ بھی اور پیر بھی گریس اسے کافی چھنانے کی کوشش کرتی ہے پر نہیں چھوڑا پاتی اب ہیچر ٹرک کو کھیشنے لگتا ہے اسی لئے اسے چھوڑ کر گریس ہیچر پر گرن تان دیتی ہے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ہیچر اسے دنکاتا ہے کہ جلنے سے ٹرک میں بیٹھ جاؤ ورنہ میں کلچ دبا دوں گا کیونکہ یہ ہسی میں نے کلچ دبایا تو ٹرک چلنے کی وجہ سے تمہاری ہزبن کی دور ٹکڑی ہو جائیں گی تک کوئی راستہ نہ ہونے پر اپنے ہزبن کو بچانے کیلئے گریس ٹرک میں بیٹھ جاتی ہے وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی اسی لئے ہیچر پر گرن تان دیتی ہے اور ٹھیک اسی وقت پر پولیس بھی سامنے سے آ جاتی ہے تو ابھی ہاں جا کر ہیچر اسے اپنا مقصد بتاتا ہے جو تھا موت ان کی نہیں بلکہ ہیچر کی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کب سے انہیں شروع سے ہی موقع دے رہا تھا تاکہ تم مجھے مار دو پر افسوس تم مجھے نہیں مار پائے اور وہ گریس کو ایک اور موقع دیتا ہے وہ زبردستی گن ماتھی پر اکفا کر کہتا ہے لو مار لو مجھے پر گریس سے گولے چلتی نہیں کیونکہ سامنے پولیس تھی اور اگر اس نے گولے چلا دی تو پولیس کی نظر میں یہ بے قصور ثابت ہو جائے گا جب نے گریس اور اس کے ہزبین مجرم ہتھی آ رہی گریس ہی گولے نہیں چل پاتی اسی لئے ہیچری فون سویٹ میں ڈرک چلا دیتا ہے جس سے گریس کی ہزبین کی کافی بری موت ہو جاتی ہے اس کے جسم کی دو ٹکڑے ہو جاتی ہیں اپنی ہزبین کو کھونے کی بعد گریس کافی دکی ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ صدمے میں چلی گئی تھی جس کے بعد ان دونوں کو ہی پولیس ٹیشن میں لائے جاتا ہے کیپٹن کی کافی پوشتاش کرنے کی بعد بھی ہیچر کوئی جواب نہیں دیتا اسے کیپٹن مارنے کیلئی دمکاتا بھی ہے پر اسی ذرا بھی ایسے نہیں ہوتا اسی لئے اب اسی دوسرے جیل میں بھیجا جا رہا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکی کیونکہ اب تک پولیس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنا خطرناک آدمی ہے اس کے ساتھیں گاڑے میں گریس کو بھی لے جایا جا رہا تھا تاکہ اس کی سب میں کا انداز ہو سکے جس کے بعد اسے اس کی مابب کی پاس چھوڑ دیں گے سارے پلیننگ کی بعد یہ سب گاڑے کے ذریعے نکن چاہتے ہیں پر ہیچر کوئی عام کچھا کی لڑی نہیں تھا جو آسانی سے ہار مانتا ہتھکڑی سے ازاد ہونے کیلئے وہ اپنا گھوٹا ہی توڑ دیتا ہے جس سے اس کا کافی کون بھی بیٹا ہے ساتھی اسی کافی درد بھی ہو رہی تھی پر وہ درد کو چھپاتے گئے ہتھکڑی سے ازاد ہو رہی جاتا ہے جس کی بہت بڑی چلاکی سے ایک ہی چڑکی میں وہ ہتھکڑی سے سامنے بیٹی پولیس آفیسر کا کناہ کار دیتا ہے پھر اس کی گھن لے کر ڈرائیور سکھ پر بیٹھے ہوئی آفیسرز کو بھی گولی مار دیتا ہے جس سے وین کا بلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ سیدھا آ کر کیپٹن کی گاڑی میں لکھتی ہے جس میں ان کے ساتھ گریس بھی بیٹھے ہوئی تھی گریس بھی سکمی ہو جاتی ہے جب بھی کیپٹن کی ٹانگ بھی نیچی پاس گئی تھی تو وہ نہیں نکل پا رہی تھی اسی لئے وہ گریس کو باغنے کا کہتے ہیں پر اس کا کیاوہ فائدہ تھا کیونکہ باغتے باغتے انہیں دو دن ہو گئی تھی تو تب انہوں نے کیا کر لیا اور ویسے بھی اب باغنے کے لیے کچھ بچائی نہیں تھا اب گریس ایک بار پر حیمت کر کے گرن لے کر اس کا کام تمام کرنے کے لیے جاتی ہے پر الٹا ہیچر نے اسے گرن چین کر اسے اندر کھیش لیتا ہے اور گاڑے میں بند کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اب اسے بیچ کیپٹن کال کر کے اپنے ٹیم کو بلانی لگتے ہیں جب بھی گریس جالی توڑ کر بڑے گن آگے سے لے لیتی ہے وین میں سے پیٹرول باہر نکل رہا تھا اس لیے ہیچر وہاں گولی چلا کر وہاں آگ لگا دیتا ہے جس کے بعد تو کیپٹن کی بھی سر میں گولی مار کر انہیں بھی مار دیتا ہے اور پھر یہاں سے آگے پڑ چاہتا ہے جس کے بعد جلتیلی وین سے گریس باہر کو اٹھتی ہے اور گن سی ابو سارے گولیاں چلاتی ہے اس پر لیکن جیکٹ اس نے ایسی پہنی تھی کہ ایک بھی گولی اسے نہیں لگتی اور اس کی جیکٹ پر بن جاتا ہے ایج یعنی ہیچر مطلب مارنے والا جو اس کا نام بھی تھا وہ پھر گریس کو کہتا ہے کہ مجھے مار کر تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہوگا ہے نا اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ میری خوشتوں میری ہسپینٹ کے ساتھ ہی چلی گئی اب یہاں آخر کار گریس اس کے سر میں گولی مار کر اس کا کھیل قتم کر دیتی ہے یہاں گریس کا اسے بدلہ بھی پورا ہو گیا تھا اور ہیچر کی مرنے کی ساتھ ساتھ اس کا پاگل پر بھی ختم ہو گیا تھا اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کی پیچھے کیوں بڑا ہوا تھا اصل میں جب وہ راستے میں کڑا ہو کر ان سے مندت مانگ رہا تھا تو اس کی جانسی میں کیونکہ وہ نہیں پسی تو اس وجہ سے وہ چڑ گیا اس نے گیر سٹیشن پر ان کا خاتمہ کرنے کا سوچا پر کیونکہ وہ بچ کر نکل گئی تو تب سے اس نے ٹھان دی اس نے ایسی راہ چلتے ایک کپل کو اپنے ٹارگٹ بنایا اور گیم کی طرح ان سے کھیلا صرف اپنے مزے کیلئے کیونکہ ایسی پریشان کر گی وہ کافی جوائی کہہ رہا تھا اور آخر میں اس کا مقصد انہیں مارنا ہی تھا جس سے گیر میں کھلاڑیوں کو مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کانوانیں ادھر ہی ختم ہو جاتی